بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاساسی پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر 24 صفحہ نمبر 24 پی ڈی ایف کے اوپر کتاب کا نام ہے کتاب الاساسی الوادت سادسہ آیونر نمبر 6 الاسوادت سہیہ کونسوننٹ واسیز لام را نون کے بارے میں پڑھیں گے پھر پڑھیں گے من من کا مطلب ہے کون من کا مطلب ہے سادسہ کسے کہتے ہیں سادسہ کہتے ہیں سکس کو چھٹا ایک ہوتا ہے چھے چھے کو ہم کہتے ہیں ستہ اور چھٹے کو کہتے ہیں سادسہ چھٹا چھٹا چپٹر ہے چھٹا یونرٹ اس کو کہیں گے الوادت سادسہ من کا مطلب ہے کون انا میں انتا آپ ہوا ہی ہی یا شی ما حازہ یہ کیا ہے من حازہ یہ کون ہے تو ان چیزوں کے بارے میں ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چلیں لام یہاں سے آپ پڑھنا شروع کر دیں لام لکھا ہوئے جہاں سے داخل ہونا داخل ہونا داخل ہونا داخل ہونا حلال پہلا چاند جو پہلا چاند نیا چاند نیا چاند راجول مرد ٹھیک ہے یر یر یز یر یز یر کب سوار ہونا ٹھیک ہے سوار ہونا صحیح ہے سوار ہونا نامیر یہ جیگورڈ لیپرڈ تیند لیپرڈ جیگورڈ لیپرڈ ہوتے نا اس کو کہتے ہیں نامیر نکود 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 یہ کیا ہے پیسے جی پیسے رقم کیش مندیل رمال مندیل مندیل رمال سن سن یا سن سن بس کہہ دیں سن دانت سن دانت جمع سن جمع سن سن کی جمع اس نان آگے چلیں اگلے سفر پر لکھا ہے تدریبات کیا تھے مشکوں کو تدریب اللہ پہلی مشک دعا دائرہ حول رمز سوط اللذی تسمع فی اول کلیمہ اس حواظ کے گرد دائرہ لگائیں جو اللذی جو تسمع ہو آپ سنیں فی اول کلیمہ لفظ کے شروع میں دائرہ حول رمز سوط اللذی تسمع فی نہاییت کلیمہ نہایت کہتے ہیں آخر میں تو اس حواظ کے گرد دائرہ چھوٹ دیں گے آگے ہے تدریب السالس اکتب کلیمات الاتیہ کیا مطلب ہے اس کا لکھے ٹھیک ہے لکھے کلیمات جو نیچے لفظ دیئے ہیں بلکل جو نیچے دیئے کے الفاظ ہیں ان کو لکھے ہیں وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ جو نیچے دیئے کے الفاظ ہیں آپ ان کو لکھیں تو یہ رائٹنگ پرکٹس کی ہوتا ہے تو آپ ان کی یہ سب لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں آپ ان کی ریٹنگ کریں اور مجھے ان سب کا مطلب بتائیں اگر مشکل ہو تو کہیں میں ایک دو پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر آپ پڑھ لینا ورنہ آپ کو پڑھ چاہیے میرا سن جو پیل کے پیچھ سالو تا ہو بالکل ٹھیک ہے سم سال سیچو بس سات آتا پلو ٹھیک ہے خبل رسی پڑھ پچھے کا بچہ ٹھیک ہے دوابط انسپیکٹر دوابط مکتوب دوابط انسپیکٹر مکتوب ڈیبال کتا تن بلیا ٹھیک ہے صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے سیارت سیارت گاڑی کار ضرور زر وہ انویلپ خط والا جو تھا خطیق تھا وہ باق وہ دار ٹھیک ہے بلکل صحیح بلکل صحیح ماشاء اللہ یہ سب آپ کو لازو یاد ہو چکے اب ہم آگے چلتے تدریب رابعہ چوتی مشق عجیب ان الاسلت اللہ تحت السور کیا مطلب ہے سوال کا جواب دیں ان سوالوں کے مطلب جواب دیں اللہ تحت السور جو تصویر کے نیچے ہیں سوال لکھے میں جواب دیں تو آپ سوال پڑھتی جائیں اور جواب دیتی جائیں حاضر یہ کیا ہے حاضر کلم ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح حال حاضر دوابط دوابط کیا یہ دوابط کیا یہ انسپیکٹر ہے کیا یہ افسر ہے انسپیکٹر بھی صحیح ہے دونوں صحیح ہے کیا یہ انسپیکٹر ہے لہذا لسان ٹھیک ہے ماں حاضر یہ کیا ہے حاضر علال ٹھیک ہے علال یہ پہلا چاند ہے حال حاضر نامر نہ حاضر نامر ماں یہ کیا ہے حاضر صور ٹھیک ہے حاضر لا حاضر سن نام حاضر سن یہ سن یہ نام حاضر سن نام حاضر ہی حاضر ہی نام حاضر سن ماں حاضر یہ کیا ہے حاضر ہی اس نان ٹھیک ہے اس نان ٹھیک ہے اگر صفحہ پہ چلیں اب من انا میں کون ہوں ریڈنگ شروع کر دیں انا کمال میں کمال ہوں من انتا آپ کون ٹھیک ہے انا سمیر میں سمیر ہوں انا کمال میں کمال من انتا آپ کون ہے من انتی آپ کون ہیں انا لیلا انا کمال من ہوا وہ کون ہے ہا من ہوا وہ کون ہے وہ کون ہے ہوا ہوا حسن ہوا حسن وہ حسن ہے انا کمال میں کمال من من ہیا وہ کون ہے ہیا سمیر سمیرہ 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 ہے ٹھیک ہے سمیرہ 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 انا لیلا کا مطلب ہے میں لیلا ہوں آگے چلیں تدریب الخام اختر ادات الاستفام المناسب لسور وہ کہہ رہا ہے اختر کا مطلب ہے چوز کریں منتخب کریں ادات الاستفام یہ جو سوال میں انہوں نے دو ادات الاستفام لکھی ہوئی ہیں ایک من ہے اور دوسری ما ہے وہ کہہ رہا ہے ان میں سے ایک آپ چوز کریں المناسب تصور تصویر کی مناسبت ادات الاستفام چوز کریں ہر سوال میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دو ادات الاستفام ہیں پہلی من ہے اور دوسری ما ہے تو ان میں سے آپ نے ایک چوز کرنی ہے تو ہم پہلی تصویر میں بندے کی تصویر بنی ہوئی تو ہم پوچھیں گے من حاضر بندوں کے لئے ہم استعمال کرتے من اور جو چیزیں جانور ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں ان کے لئے ما استعمال کرتے ہیں تو یہاں میں استعمال کروں گا من حاضر یہ کون ہے ساتھ جواب دوں گا حاضر احمد یہ ہے احمد ہے اس طرح باقی سالوں ساتھ چوز کریں مات 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 حاضر کیتن حاضر قطن حاضر حاضر کیتن انسانوں کے لئے من ہوتا یا عورتوں کے لئے مات جنہیں بھی انسان ہوتا مرد عورت بچہ بچے بڑا چھوٹا سب کے لئے من من حاضر من حاضر ہی حاضر ہی سمیرہ ٹھیک ہے من انتا ٹھیک ہے سوال کا مطلب بھی بتائیں من انتا من انتا آپ کون ہے آپ کون ہے اس کا کوئی بھی نام لے لوں کوئی بھی نام لے لیں آنا سمیر ٹھیک ہے آنا سمیر میں سمیر ہوں آگے ہے ماں حاضر ہی سفینہ ماں حاضر ہی یہ کیا ہے حاضر ہی سفینہ یہ بیری جاز ہے ٹھیک ہے بیری جاز ہے بلکل صحیح ہے ماں حاضر یہ کیا ہے حاضر سریر حاضر سریر یہ پلنگ ہے بلکل صحیح ہے یہ پلنگ آگے ہے الوادت السابعہ کیا مطلب ہے الوادت السابعہ کا ساتھون سبق ٹھیک ہے ساتھون سبق اللہ سوا تو صحیح یا شین جین یا کے بارے میں پڑھیں گے مازا یافر وہ کیا کر رہا ہے آگے چلیں شین لکھاویں یہاں سے پڑھنا شروع کریں شین لکھاویں شین لکھاویں نکلنا بائران نکلنا بائران نکلنا یا 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 قلوب کھانا یا قلوب کھانا سیفو یہ کہتا سیفو اللہ ازا خالد کا لقب بھی تھا اس کا مطلب تھا اللہ کی تروال تو یہاں پھر سیف کا مطلب ہے تلوار 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 یمشی چلنا چلنا یمشی چلنا نا بین کو کہتے ہیں جیو اسی کی ہے اسی کی قسم میں فلیوٹ کی قسم میں نا نا اسی کی قسم میں آگے چلیں تدریبات مشکیں تدریب لفظ لفظ کی آخر میں پھر ہے اکتب الکلمات الاتیہ کیا مطلب ہے اکتب الکلمات الاتیہ ٹھیک ہے آپ ان کو لکھنا پڑھنے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے من قسم میں صرف اسی جنوی تلوار کو بانت خامل ہے تلوار تلوار صرف خترف خود خطور خرائط خطور خطور غلط بالکل ٹھیک ابھی ہم نے پڑا تھا ٹھیک ہے یا کلو کھانا بلکل ہی ٹھیک ہے 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 اس فلیوٹ کی ایک قسم ہے بانسری کی ایک قسم ہے چھوٹی ہوتی ہے سائز میں تھوڑا سی آگے چلیں اگلے سفر پہلے کب ہے مازا یفل وہ کیا کر رہا ہے تو انہوں نے آر تصویر کے حساب سے ایک ہی سوال لکھا ہے وہ سوال ہے مازا یفل وہ کیا کر رہے ہیں تو ہم نے ان کو تصویر کے حساب سے پڑھانے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ریٹن شروع کر دیں تفل یادھک تفل یادھک یہ یادھک بیٹھنا یادھک کہتے ہیں ہسنے کو بچہ ہس رہا ہے انسپیکٹر تفل یادھک بچہ ہس رہا ہے پہلے تصویر میں بچہ تفل یادھک بچہ ہس رہا ہے دوسری تصویر میں گوڑا ہے عیسان یجری گوڑا بھاگ رہا ہے تیسری تصویر ہے سمیر یادھک سمیر بیٹھ رہا ہے بچہ حساب صحیح بڑا دوڑا ہے سمیر بیٹھا ہوا ہے سمیر بیٹھا ہوا ہے حسن یشربو وہ پیرا ہے جمالا یاپلو وہ کھا رہا ہے وہ اوپڑا ہے سمیر بیٹھا ہوا ہے سمیر بیٹھا ہوا ہے اس لیے تو کوئی لڑتے ہیں حسن یشربو حسن پیرا ہے یہ رہا ہے جمالا یاپلو اونچ کھا رہا ہے سمیر یر کب یر کب سوار ہو رہا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے بالکل راجو یاپلو آدمی داخل ہو رہا ہے ٹھیک ہے کمال یاپلو جو بیرہا ہے کمال بیرہا ہے ٹھیک ہے آگل صفحہ مازا یفل یہ خالجی کا اپور کریں تصویر کے ساب سے جو بیرہا ہے جو بیرہا ہے تو اس کے ساتھ یہ جسٹی لگائیں گے جی غزار یجری غزار یجری غزار یجری سوار ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ انمیزی یر کب جی دابد یر کب صحیح ہے بچہ بیٹھا آنسر ہے نا بیٹھا آنسر ہے نا بیٹھا آنسر ہے نا جو آپ بہتر سمجھیں ترائی کریں گلتی کی فکر نہ کریں بچہ ہس رہا ہے بچہ بیٹھا ہوا ہے جو مزید اسعمال کریں کچھ نہ کچھ لگائیں یہاں پہ ٹفل ید ہاکی لگا دیں سوار بچہ ہس رہا ہے ٹفل ید ہاک بچہ ہس رہا ہے جمال یشربو ٹھیک ہے یشربو پانی پی رہا ہے اونٹ پانی پی رہا ہے نا مل یاد کلوب نا مل یاد کلوب یہ کھارا ہے ٹھیک ہے کمال یاد کلوب داخل ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹفلان لافنگ یاد خب مل یاد کلوب داخل ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا خروج ہو ہسن باہر نکر رہا ہے یا باہر آ رہا ہے یا خروج یا خروج باہر آ رہا ہے تو اتنا بہت ہے یا اور پڑھنے ہیں ابھی اگلا یونٹ بھی پڑھنے ہیں یہ مکمل ہو گئے چپٹر اب اگلا پڑھنے ہیں ابھی یا نیکش ٹیم پڑھنے ہیں ٹھیک ہے الوات ہے تو سامینہ کیا مطلب اس کا ٹھیک ہے الوات تو صحیح ہے پھر ہے مراجعہ آمہ کہتے ہیں جنرل ریویجن کو مراجعہ کہتے ہیں دھرائی کو ریویجن کو مراجعہ آمہ جنرل ریویجن پھر ہے تدریبہ لکتابہ کہتے ہیں لکھنے کی پریکٹس لکھنے کی مشق تو یہ چیزیں ہم اس ٹپٹر میں کریں گے انشاءاللہ آگے چلیں کیاف اس کی ریڈنگ کریں آپ لکھنا 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 باپا یہ کہتے ہیں کلیپ کو کہتے ہیں یہ جو کلیپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مشبک مشبک کلیپ شباک کھڑکی ٹھیک ہے کمیز یکرا ٹھیک ہے اب 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 روٹی کو کہتے ہیں خبز خجور کا درخت ید بخو ککنگ کو کہتے ہیں پکانا پکانا خان ساما باباچی خان ساما باباچی جو بندہ کھانا پکاتے ہیں کک آگے چلیں غائن یہاں سے پڑے آواز نہیں آ لی آپ کی اسی کے اگلا صف ہے خاک کے بعد غائن اگلا صف ہے غزار مگرفہ ساما غفاری غزار مگرفہ ساما غفاری غزار برسنگا مگرفہ مگرفہ آگے آگے غین نام غن اس کے بعد تدریب الاول آگے چلیں تدریب رابعہ اکتب الکلمات الاتیا یہاں سے پڑھنا شروع کریں جی کلب مشبق شبہ کمیس آواز ٹھیک ہے کلب کو مشبق کلب کھرکی کھرکی کمیس کمیس یکٹب لکھنا یکٹب لکھنا یکرہ پڑھنا پڑھنا یکرہ پڑھنا جگ کو کہتے ہیں جگ خوب 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 روٹی یکرہ یکرہ پڑھنا 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 ٹھیک ہے تدریب الخامس عجیبان الاسی لطلاتی یا مندزہ زیر سالوں کا جواب دیں پہلے ہی دو میں جواب پڑھتا ہوں پھر آپ ان میں پڑھنا مازا یفل اتباق کک کیا کھرہا ہے اتباق ید بخو تام جو کھرہ وہ کھرہا ہے مازا یفل سمیر سمیر کیا کھرہا ہے سمیر یا کلو تام سمیر کھرہا ہے مازا مازا یفل دابد انسپیکٹر کیا کھرہا ہے دابد یشرب انسپیکٹر پی رہا ہے مازا یفل کتا کتا بھاگ مازا یفل کمال کمال کیا کھرہا ہے کمال یک رو کمال پڑھ رہا ہے اب آپ ان سوالوں کے جواب دیں ہے آپ ان سوالوں کے لئے ہے آپ ان سوالوں کے لئے سوالوں کے بیاتے ہیں تمامz یکی موسیقی موسیقا 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 یاکل 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 اسمیر یاکل ہمیر کھا رہا ہے مازا یفل یفلتفل یفلتفل بچہ کیا کر رہا ہے بچہ کیا کر رہا ہے مازا یفل یفلتفل یفلتفل یشربو یشربو مازا یفلتفل کل ابو کتا کیا کر رہا ہے ڈونو شجری کل ابو شجری ٹھیک ہے کتا دوڑا ہے مازا یفل کمال کمال کیا کر رہا ہے کمال یکراو یکراو کمال پڑ رہا ہے ٹھیک ہے آج کیلئے فلتفل بوت ہے نیچٹ ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے الوادتو تاسیہ یونے نمبر نائن موسیقی